بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حزیز قلوبہ و طالبات اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے ٹاپ ٹوئنٹی ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس لے کر آیا ہوں لہٰذا آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے آپ لوگوں کے اگزیم آپ لوگوں کا اینٹی ایس ایم ڈی کیٹ آپ لوگوں کے یونیورسٹی کے ایڈمیشنز سب کچھ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس کس ڈیٹ کو ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلی نیوز یہ ہے کہ ریفہ یونیورسٹی میں بی ایس ایم ایس ایم فل اور پی ایچ ڈی کے داخلے شروع ہیں آخری تاریخ اکتیس جولائی دو ہزار اکیس ہے دوسری نیوز یہ بتائی جا رہی ہے کہ بحریہ یونیورسٹی میں بی ایس اور ایم ایس کے داخلے شروع ہیں آخری تاریخ انیس اگس دو ہزار اکیس ہے اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ انٹی ایس یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے انٹی ایس کی طرف سے نیٹ اور گیٹ ٹیسٹ کی اپلائی شروع ہے آخری تاریخ 28 جون 2021 ہے اس کے بعد نیوز یہ ہے کہ ای کیٹ ٹیسٹ کی اپلائی شروع ہے آخری تاریخ 27 جون 2021 ہے اور اس کے بعد ایم بی بی ایس میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کی اپلائی شروع ہوگی ہے آخری تاریخ 15 جولائی 2021 ہے تو ایسے سٹوڈنٹس جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو وہ ایم ڈی کیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں 15 جولائی 2021 سے پہلے پہلے نیکسٹ عزیز طلبہ نیوز یہ ہے کہ نیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں بی ایس اور ایم ایس کے داخلے شروع ہیں آخری تاریخ 30 جولائی 2021 بتائی جاری ہے اس کے بعد ریفہ یونیورسٹی میں بی ایس ایم فل کے داخلے شروع ہیں آخری تاریخ یہ ساری جو ہے نا پہلے بھی بتائی ہیں آپ لوگوں کو میں نے اس کے بعد بہریہ یونیورسٹی یہ بھی میں نے بتا دیا ہے یہ بھی بتا دیا اور اس کے بعد آخر والی جو انفرمیشن آئی ہے آپ لوگ دیکھنے کہ ای کیٹ ٹیسٹ کے اپلائی شروع ہے آخری تاریخ ای کیٹ کے لیے 27 جون 2021 ہے نیکسٹ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ملتان بور سے دہم جماعت کی ڈیٹ شیٹ آگئی ہے مورخہ 29 جولائی 2021 سے امتحانات شروع ہو رہے ہیں بقاعدہ 10 کلاس کے اس کے بعد کومسٹ یونیورسٹی میں وہاڑی میں بی ایس اور ایم ایس کے داخلے شروع ہو گئے ہیں آخری تاریخ 12 اگست 2021 ہے اور یہ کومسٹ یونیورسٹی وہاڑی جو کیمپس ہے نا وہاڑی والا کیمپس اس میں یہ داخلے اوپن ہیں باقی کمپسز میں ابھی داخلے اوپن نہیں ہوئے اس کے بعد نیشنل یونیورسٹی ٹیکنالوجی اسلام آباد میں بی ایس کے داخلے شروع ہیں آخری تاریخ 30 جون 2021 ہے اس کے بعد اکرہ یونیورسٹی اسلام آباد میں بی ایس اور ایم ایس کے داخلے شروع ہو گئے ہیں آخری تاریخ اپلائی کی 13 اگست 2021 بتائے جاری ہیں نیکسٹ عزیز طلبہ انفرمیشن ہے کہ ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے ایم اے ایم ایس ای کی ریجسٹریشن شروع ہو گئی ہے صرف ان طلبہ و طالبات کے لیے جنہوں نے گریجویشن کسی اور یونیورسٹی سے پاس کیا ہو اور وہ مائیگریشن لیٹر لے کر اس یونیورسٹی میں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور ریجسٹریشن کی آخری تاریخ 13 جولائی 2021 ہے اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ملتان بورڈ سے باروی جماعت کی ڈیٹ شیٹ آگئی ہے مورخہ 10 جولائی 2021 سے امتحانات شروع ہوں گے اب یہ ملتان بورڈ کے علاوہ پنجاب کے جتنے بھی بورڈ ہیں سارے بورڈ کے لیے یہی ڈیٹس بتائی جا رہی ہے سائی وال بورڈ ہے ملتان بورڈ ہے راول پنڈی فیصلہ بورڈ تمام بورڈ کے لیے یہی ڈیٹس بتائی ہیں اس کے بعد ملتان بورڈ سے گیاروی جماعت کی ڈیٹ شیٹ آگئی ہے مورخہ 12 اگست 2021 سے امتحان شروع ہوں گے اب یہاں پر صرف ملتان بورڈ مینشن کیا ہے آپ لوگوں کا عزیز طلبہ کوئی بھی بورڈ ہے راول پنڈی سائی وال ملتان ڈی جی خان تمام بورڈ کے جو پیپر ہے وہ گیاروی جماعت کے 12 اگست سے ہی شروع ہو رہے ہیں اس کے بعد ملتان بورڈ کے علاوہ پنجاب کے جتنے بھی بورڈ ہیں سارے بورڈ کے نہم کلاس کے جو اگزیم میں بقاعدہ 28 اگست 2021 سے شروع ہو رہے ہیں عزیز طلبہ یہ تو تین ٹوپ ٹوئنٹی ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس پسند آئی ہوں گی تو مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی یا لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ